مزیراعظم عمران خان سے چینی کمپنیوں کے سربراہن کے وفت کی ملاقات ہوئی چینی وفت نے حکومت پاکستان کے سربائے کار دوست پولیسیوں کو سراحہ چینی کمپنی کے وفت کی پاکستان میں سربائے کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا گیا مزیراعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت ایس ایف ڈوئنگ بزنس پولیسی پر تندہی سے عمل پیرا ہے سرمایہ کاروں کے لیے مراد فراہم کی جا رہی ہیں سرمایہ کاروں کے لیے انسامی کاروائیوں کو سہل بنایا جا رہا ہے جبکہ سرمایہ کاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ماں جائز اجلاس کی سیدانت کریں گے پاکستان چین سے سرطی شعبے کی ترقی کے حوالے سے بہت سیکھ سکتا ہے چینی سرمایہ کاری سے پاکستان میں روزگار کی مواقع ملیں گے حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی سابق تیرسٹ کیکٹر رمیز راجہ بل مقابلہ جیئیم این پی سی بھی منتخب ہو گئے خواہش ہے قومی کیکٹ ٹیم دنیا کی بہترین ٹیم بنے رمیز راجہ کہتے ہیں کہ مستقل کی کیکٹ میں آپ کو بہترین نظر آئے گی کومیٹری باکس کے آسان کوزیشن چھوڑ کر چیلنش قبول کیا ایک تاثر بن چکا کہ کیکٹر انسان نہیں سبھال سکتے ورلڈ کپ 1992 اور 1990 میں فرق مضبوط قیادت کا ہے ورلڈ کیپ کے لیے میتھیون ہیڈن سے بطور ہیڈ کوش معاہدہ کر لیا ہے جبکہ ورنن فلائنڈر باولنگ کاؤچ مقرر ہوں گے لاہور میں پی سی بی کی بورڈ آف گورنر کا خصوصی اطلاعس ہوا ہے جس میں سابق امتان رمیز راجہ بلہ مقابلہ جیئرمن منتخب ہو گئے پیٹرن انچیف پی سی بی عمران خان کے نامزد ممبر نے بورڈ کے 36 جیئرمن بننے پر بی او جی میمبرز کا شکریہ ادا کرتے ہو اپنا پلان شیئر کیا اور کہا پاکستان کیکٹ میں کلچر مائنڈ سیٹ روائیہ اور سوچ کو بدلنا ان کی اولین ترجی ہے میں ابھی بورڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا سو بی سی بی کی تہتر سالوں کی ہسٹری میں صرف چند گنے چنے کرکٹرز چیئرمن رہے ہیں اور یہ عجیب سی بات لگتی ہے اس لئے کہ یہ بزنس کرکٹ کا ہے اور کرکٹرز اس پوزیشن پر بہت کام آئے ہیں شاید ایک میت سی کریٹ ہو گئی کہ مینجمنٹ نہیں آتی ہے یا ان کا وہ کالیبر نہیں ہے جیسے کہ پہلے کومنٹری باکس میں تھا کہ کرکٹرز کا کیا کام ہے کومنٹری میں آئیں گے مگر وہ میتھ بریک ہوئی اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کومنٹری باکس میں کرکٹرز بچھائے ہوئے ہیں اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ آگے چل کے اب کرکٹ بورڈ میں ایک راستہ بنے گا بہت سارے کرکٹرز کا آکے اور اس کرکٹ گیم کو گورن وہ کر سکیں نومن دخیب چیرمین رمیز راچہ نے نیوز کو آنفرس کرتے ہوئے کہا کہ کیکٹ میں کلچر، مائنسیٹ، روئی اور سوچ کو بدلنا اولین ترجی ہے کھیل کو میدان کے اندر باہر دونوں مقامات پر پروان چڑھائیں گے کھلاریوں کی فلاح و عبود کا خیال رکھنا ہوگا سب کو قومی ٹیم کی شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ مسوال حق اور وقاع یونس نے مہنت اور امانداری سے کام کیا مستقبل کے کیکٹ میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی کومنٹری باکس کی آسان پوزیشن چھوڑ کر چیلنج قبول کیا ایک تاثر بن چکا کہ کیکٹر انظام نہیں سبھال سکتے ترمیز راجہ کا کہنا تھا کہ خواہش ہے قومی کیکٹرین دنیا کی بہترین ٹیم بنے ورلڈ کپ انیسو بانوے اور انیسو انیان میں میں فارق صرف مضبوط قیادت کا ہے ورلڈ کپ کے لیے میتھیو ہیڈن سے بطار ہیڈ کوچ معاہدہ کر لیا ورنن فلینڈر بالنگ کوچ مقرر کیے گئے جبکہ ورلڈ کپ کے لیے جی منتخب ان کی حوصلہ افضائی کرنی ہے سپیکر اسد کیسر کی زیرستہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا صدر مملکہ ڈاکٹر آر فلوی مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے مشترکہ اجلاس آج شام چار بجے شروع ہوگا اجلاس کی ستارت سپیکر کامی اسمبلی اسد کیسر کریں گے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی وقت میں تبدیلی پھیکی گئی پہلے یہ اجلاس صبح گیارہ بجے ہونا تھا تاہم صدر نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی وقت میں تبدیلی آئین کے آرٹیکل چون اور چھپن میں تفویز شدہ اختیارات کی تحت کی صدر مملکت کے خطاب سے موجودہ قوم اسمبلی کا جوتھا پارلیمنٹ سال شروع ہو جائے گا اس اجلاس کے حوالے سے خصوصی انظامات کیے گئے ہیں ملاور بھٹو زردانی کی صحافیوں کے اعتجاجی دھرنے میں آمد صحافیوں کے آواز دبانے کے لئے قانون لائے گیا ملاور بھٹو کہتے ہیں حکومت زبردستی یہ قانون پاس کرانا چاہتی ہے صحافیوں کے ساتھ ہر جگہ ہر اعتجاج کے لئے تیار ہیں پاکستان بیوز پارٹی کا پی ایم جی اے قانون کو چیلنج کرنے کا اعلان قانون بنا تو فوری عدالت سے رجوع کر کے چیلنج کریں گے فضل الرحمان کا اعترام کرتے ہیں کوئی ذاتی اختلاف نہیں شاہواز شریف سمیت اپوزیشن سے اچھے تعلقات ہیں جو جو آپس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ جو آڈیننس رات کے اندیرے میں قانون کے پیچھے نگالا گیا وہ ہی ڈرافٹ ہے کوئی ہمارے ساتھ ایسا کوئی باتشیت نہیں کیا گیا ہے نہ یہ کوشش کیا گیا ہے کہ ہمارا اعتراضات دور کریں آپ کے اعتراضات دور کریں ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بولدوز کرنا چاہتے ہیں وہ زبردستی یہ قانون پاس کروانا چاہ رہے ہیں مگر اگر وہ خدانہ خاصتہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پیپلز لیبر فور جو ہے اور لطیف خوصہ صاحب آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی اگر خدانہ خاصتہ یہ کالا قانون قانون بنتا بھی ہے تو ہم قورن اطالت کے رخ کریں گے اور اس کو چیلنج کریں گے دوسری جانبیں ڈاکٹر شباز گل کہتے ہیں کہ ناہل لیگ صاحبیوں کے ساتھ سیاست چمکانے کی کوشش میں ہے سیاست ناہلیوں کو پی ٹی ایم پر پروک بندہ آزادی صاحبت کے نام پر ثبہ ہے صاحبیوں کو وہ سہلیاں دینے جا رہے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی میڈیا کی آزادی خیر جانبداری اور صاحبی اقدار کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں پی ٹی ایم میں نے تھی برکرز کو حق کی عالی آواز بلند کرنے میں مدد فراہم ہوگی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں صاحبیوں کو حراسہ کی اجار سے مطالق آسخود نوٹس کی سمان دی جی ایف آئیے جیرمن بیمرہ آئی جی آئندہ سماعت پر ذاتی حصیت میں طلب کی گئے ڈی جی ایف آئی اے جیئرمن پیمرا آئی جی اسلامباد سے ریپورٹ طلب ڈی جی ایف آئی اے صحافیوں کے خلاف مقدمات کی ریپورٹ پیش کریں آئی جی اسلامباد صحافیوں پر حملوں سے متعلق ریپورٹ پیش کریں سپریم کورٹ نے کہ اس کی زمات غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی اسلامباد ہائی کورٹ میں سرکاری ملازمی ججز بیروکریرز کے لیے پلوٹس کی قراندازی موطل کر دی گئی سیکٹر ایف فورٹین اور ایف ففٹین میں پلوٹس کی قراندازی پر حکمی امتناہ جاری کیا گیا زمین کے بدلے متاثرین کو دی گئے پلوٹس حکمی امتناہ سے متاثر نہیں ہوں گے چیف جسٹن نے باکس دیئے پلوٹ الارٹمنٹ کیس میں اٹارری جنرل کو بھی نوٹس جاری چودہ اکتوبر کو معاونت کے لیے طلب کر لیا گیا ابھی تک کسی نے فائنل الارٹمنٹ لیٹر جاری نہیں کیا وکیل ایف جی ای 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 موسیقی موسیقی لاہور میں مسلمی گنون نے بعض اکسریت سے میدان مار لیا لاہور کنٹونمنٹ کی دس نشستوں میں چھے نون لیگ جیت گئی تین سیٹیں پی ٹی آئی ایک آزاد امیدوار لیڑا مولٹن کینٹ میں نواز لیگ نے کلین سویپ کیا دس میں سے نون نشستیں جیت لیں ایک نشست پر امیدوار کے انتقال کے بعد سیلیکشن نہ ہو سکا راول پی جی کنٹونمنٹ بوٹ کے انتقالات میں بھی نواز لیگ نواز لیگ نواز سے سات سیٹیں لے کر فاتح رہی پی ٹی آئی ایک بھی نشست نہ لے سکی دو آزاد امیدوار کا امیاب کرات پا موسیقی چکلالک ایڈ سے مسلمی گنون نے میدان مار لیا دس میں سے پاس نشستیں حاصل کی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے دو دو آزاد امیدوار نے ایک سیٹ ٹی لی باکینٹ کی دس میں سے آٹھ سیٹوں پر مسلمی گنون دو پر پی ٹی آئی نے کامیاب حاصل کی ٹیکسا کے تین وارڈز پر نون لیگ فاتح رہی پی ٹی آئی دو سیٹے لے سکی مری میں ایک نشست پر تحریک انصاف ایک پر نواز لیگ جی تھی اٹیک اور سنجوال میں دو دو جبکہ کام ریکٹ میں ایک آزاد امیدوار کامیاب رہا ملتان کنٹونمنٹ میں حکمران جماعت کا صفایہ ہو گیا دس میں سے نو نشستیں آزاد امیدوار لے اڑے ایک سیٹ نواز لیگ کے حصے میں آئے باورکوڑ کے تین وارڈز پر نون لیگ کامیاب ہوئی جبکہ دو پر پی ٹی آئی نے کامیاب بھی سمیٹی سیالکوڑ کی پانچ وارڈز میں مسلمی گنون تین سیٹے لے کر فاتح رہی تحریک انصاف دو سیٹے لے سکی گجرمالہ میں دس نشستوں میں سے تحریک انصاف چھ پر کامیاب ہوئی مسلم لیگ نون اور آزاد امیدوار دو دو سیٹے لے سکے منگلہ میں ایک نشست نون لیگ اور ایک آزاد کے حصے میں آئے کراچی فیصل کنٹونمنٹ میں تین سیٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی نیکسریت حاصل کر لی ملیر کیڈ میں بھی پی ٹی آئی چار سیٹوں کے ساتھ فاتح رہی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے دو دو نشستے جیتے کراچی کیڈ میں دو سیٹے ایمکیو ایم دو آزاد امیدواروں کے نام رہی جواد کو بڑا جھٹکا پی ٹی آئی کو صرف ایک سیٹ مل سکی ایپٹ آبات کی دس میں سے چار نشستوں پر پی ٹی آئی نے کامیابی سمیٹی نون کو تین بیپس پارٹی ایک آزاد امیدوار دو پر کامیاب رہے منوں میں پی ٹی آئی اور آزاد امیدوار کے حصے میں ایک ایک سیٹ آئی دی آئی خان کی دونوں سیٹیں پی ٹی آئی کے نام رہی کوئٹا کی پانچ نشستوں پر تین پر آساد امیدوار دو پر پی ٹی آئی کامیاب رہی یوب کنٹونمنٹ کے دو وارز پر بلوچستان امام پارٹی فاتھ رہی لورا لائی میں دونوں آزاد امیدوار جیتے ملک بھر کی دو سوننیس نشستوں میں سے سات پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے شباز شریف نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں ملک بھر سے مسلم نیگ نون کی کامیابی ایک نئی صبح کا آخاص ہے پاکستان مسلم نیگ نون کے ساتھ اور القائد حضر اخلاف شباز شریف نے ابھی بیان میں کہا کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں ملک بھر سے مسلم نیگ نون کی کامیابی ایک نئی صبح کا آخاص ہے خاص طور پر پنجاب سے انتخابی نتائج پارٹی کے پنجاب میں عوامی خدمت کی تائیت ہے اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کے حضور نوافر ادا کرے سجدہ شکر بجال ہے انشاءاللہ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات سے بننے والے مومنٹم کو نئی قوت سے محمد دیں گے عوام نے بورڈ کی نا اہلی سے نا لائکوں کی بدترین کارکردکی کو مسرد کیا دوسرے جانے فواد چوانتری نے ٹوئٹ کیا کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے حوالے سے کہا الیکشن میں مقابلہ پی جے آئی کے ٹکٹ ہولڈر اور کارکنان میں رہا ٹکٹ نہ ملنے پر کارکنوں نے آساد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیا نتائج نے ظاہر کیا اپوزیشن کی رہی صحیح حیثیت بھی خاتم ہو چکی اپوزیشن بری طرح شکست کھا چکی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن اس وقت بری طرح شکست کھا چکی ہے پیپس پارٹی کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں کامیاب ہوئی سعید غلی کہتے ہیں کلیفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے دس میں سے چار پر پیپس پارٹی کامیاب ہوئی پی ٹی آئی تیسری نمبر پڑھائی اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا گڑھ ہے کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں پی ٹی آئی مسترد ہوئی کراچی سے پیپس پارٹی گیارہ نشستوں پر کامیاب رہی کلیفٹن کنٹونمنٹ بورڈ پی ٹی آئی کا مضبوط حلقہ سمجھا جاتا ہے یہاں سے پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی اور ایم پی اے بھی دو ہزار تیرہ میں بھی جیتے اور دو ہزار اٹھارہ میں بھی جیتے اور یہ کلیفٹن کنٹونمنٹ بورڈ ان اے ٹو فورٹی سیون جہاں سے صدر پاکستان عارف علوی منتخب ہوئے اور پی ایس ٹرپل ون جہاں سے گورنر سندھ عمران اسماعیل منتخب ہوئے ان کے حلقوں میں آتا ہے یہ ان حلقوں میں آتا ہے کلیفٹن کنٹونمنٹ بورڈ مولیڈن میں یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بیلگا بیک آگے بڑے آپ کو بتائیں ایسے دور کہتے ہیں انتخبات سے ثابت ہو گیا عمران خان ہی واحد قومی رانما ہے تحریک انصاف ہر صبح میں پہلے یا دوسرے نمبر پر نور لیگ بلوچستان میں کوئی سیٹ حاصل نہ کر سکے پاکستان پیپس پارٹی کے پنجاب میں کوئی سیٹ نہیں سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیہام میں ایسا دمر کا کہنا تھا کہ کنٹونمنٹ بورڈ انتخبات سے ثابت ہو گیا وزیراعظم عمران خان ہی واحد قومی رانما ہے تحریک انصاف ہر صبح میں پہلے یا دوسرے نمبر پر رہی پیپاہ کی وزیر کا مزید کہنا تھا نور لیگ بلوچستان میں کوئی سیٹ حاصل نہ کر سکے جبکہ پیپس پارٹی کے پنجاب میں کوئی سیٹ نہیں باشور لوگوں نے ووٹ کی خرید و فروخت کو مسترد کر دیا نور لیگی رانما ساد رفی کہتے ہیں کنٹونمنٹ الیکشن ٹیس لوگ حکومت سے اکتا چکے دوہزار پندرہ میں ہم نے دس میں سے نون اشستیں جیتی اس سال ہم نے کلین سوئپ کیا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کی غیر سرکاری غیر حتمی نتاش کے مطابع خواجہ ساد رفی کا کارکنوں سے خطاب میں کہنا تھا کہ یہ دن پاکستان مسلمی نون کی فتح کا دن ہے کنٹونمنٹ کے باشور لوگوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کے دھندے کو مسترد کر کے مسلم لیگ نون کو کامیابی دی لیگی رانما کا کہنا تھا کہ دوہزار پندرہ میں ہم نے دس میں سے نون اشستیں جیتی تھی اس سال ہم نے کلین سوئپ کیا ہماری آوازوں کو ریاستی جبر کے ذریعے دبایا نہیں جا سکتا وزیر مملکت فرو خبیب کہتے ہیں کنٹونمنٹ انتخابات میں عوام نے وزیر آزم پر بھرپور اعتبات کیا ایک بار پھر پی ٹی آئی سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ سر فرس رہی پی ٹی آئی واحد قومی پارٹی کے طور پر اوبر کر سامنے آئی مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی سکڑ کر علاقائی جماعتیں بن چکے مزیری مملکت فرو خبیب نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے کہا ایک بار پھر پی ٹی آئی سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ سر فرس بلکہ واحد قومی پارٹی کے طور پر اوبر کر سامنے آئے جس نے تمام صوبوں میں نمائند کی حاصل کی مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی سکڑ کر علاقائی جماعتیں بن چکے فرو خبیب کا کہنا تھا بلوچستان میں مسلم لیگ نون ایک سیٹ بھی نہ جیس سکی سندھ میں مسلم لیگ نون کا پانچفا نمبر رہا پیپس پارٹی پنجاب اور بلوچستان میں ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکے پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر ملک کے ہر حصے میں موجود ہیں آسد عمر کہتے ہیں پی ٹی آئی میں کی ملک کی مقمولیت سے جواست ثابت ہوئی سارے ورکرز کا شکر گزار ہوں وفاقی وزیر علی زیدی کا ایسا کہنا تھا مراہ سعید نے کہا پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر ملک کے ہر حصے میں موجود ہیں کنٹونمیٹ انتخابات نے ثابت کیا پی ٹی آئی کے ہر علاقے میں بوٹھ ہیں رانوہ تاریخ انصاف حماد ازر نے ٹوئٹ میں کہا کہ پی ٹی آئی ملک کی مقبول جواست ثابت ہوئی تمام کارکران مبارک بات کی مستحق ہیں وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی نے کراچی کے نتائش پر کہا کہ چھائے وارڈ میں پی ٹی آئی کے مدوار جیت گئے میں سارے ورکرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رافت میند کی الیکشن کمیشن نے اجازت نہیں دی تھی اس کی حلقے میں نہیں آیا جو مدوار کامیاب ہوئے وہ اپنے وعدے پورے کریں گزشتہ عدالتی سار ہر لحاظ سے دنیا بھر سمیت پاکستان کے لئے بھی مشکل سال تھا چیف جسٹس گلزار احمد کہتے ہیں کرونا کے باعث مقدمات کو نبتانے کی راب میں زیادہ مشکلات کا سامنا رہا پھر بھی عدالتوں کا درمازہ عوام کیلئے کھلا رکھا ہے سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے مقدمات کی سبات کی جاتی ہیں نیرسل جوڈیشن کمیٹی نے ڈسٹریک جوڈیشری کے دس سالہ کارکردگی کا جازہ لیا ہائی کورٹس کو عدالتوں کی تذہین و عرائش کیلئے فرام کیے گئے نئی عدالتی سال کے آغاز پر سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد کیا گیا فل کورٹ ریفرنس کی صدار چیف جسٹس گلزار احمد خان نے کی چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا گزشتہ عدالتی سال ہر لحاظ سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے لئے مشکل سال تھا کورونا کے باعث مقدمات نپٹانے کی راہ میں زیادہ مشکلات کا سامنا رہا جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ گزشتہ عدالتی سال کے آغاز پر 45,644 زیر التوا مقدمات تھے جن میں سے گزشتہ سال میں 20,910 نئے مقدمات درج ہوئے 12,960 نپٹائے گئے نپٹائے گئے مقدمات میں 6,797 سیول پٹیشن 1,916 سیول اپیلے تھے ملٹن میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کرونا وارث کی تو ملک میں کرونا کی چوتھی لہر خطرہ کمبات کا سلسلہ تھب سکا ملک وارث کرونا سے مزید 67 افراد جانفق ہو گئے نسی اوسی کا بتانا ہے کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 26,787 ہو گئی ملک میں کرونا کے 2988 نئے کیسز ریپورٹ ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 12,7,508 ہو گئی جبکہ گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران کرونا مصبت کیسز کی شرح 5.62 فیصد رہے نیسل کمانڈ این اپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران 2988 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,7,508 ہو گئی پنجار میں 4,14,390 سندھ میں 4,45,370 خائبر پختونخواہ میں 1,68,748 بلوچستان میں 32,591 گلگت بلتفستان میں 10,168 اسلامواد میں 1,2,863 جبکہ آزاد کشویر میں 33,389 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 67 افراد جام بھاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 26,787 ہو گئی پنجار میں 12,225 سندھ میں 7,170 خائبر پختونخواہ میں 5,270 اسلامباد میں 880 بلوچستان میں 342 گلگت بلتفستان میں 181 اور آزاد کشویر میں 721 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے بلتر میں یہاں وقت ویک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا آگے پڑے آپ کو بتائیں نئی افغان حکومت کے قیام کے بعد پی آئی اے کی پہلی پرواز کابل پہنچ گی کابل ائرپورٹ پر افغان سیول ایوییشن کے خصوصی انتظامہ تربیت آفتہ ائرپورٹ امبلے ریڈیوٹی جوان کر کے پرواز ہینڈل کی پرواز کا مقصد خیر سگالی کو فروخ دینا ہے سی ای او پی آئی اے کیسا کہنا تھا جبکہ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد قومی ائرلائن کی پی آئی اے کی پہلی پرواز کابل پہنچ گئے پرواز پی کے چھے دو چار نو کابل مقامی بس کے مطابق نو بچ کر پینت آلیس منٹ پر پہنچی اس سلسلے میں کابل ائرپورٹ کی لیوان سیول ایوییشن اور مقامی پی آئی اے عملے کی خصوصی انظامات کیے گئے افغانستان میں پاکستان کے صفیح جناب منصور احمد اور دیگر سفارتی عملے نے بھی کابشیں کی تربیہ تافتہ ائرپورٹ عملے نے ڈیوٹری جوان کر کے پرواز ہینڈل کی جبکہ کابل ائرپورٹ پر پی آئی اے کا نام اور پرواز نمبر آویزان کیا گیا مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آگر بڑے آپ کو بتائیں اس کی نیازی کہتے ہیں اور پارستان میں پوری حکومت کا قیام خوش آئند ہے مستقبل میں حالات بہتر ہو جائیں گے پہلے ہی بتا دیا تھا ملاخونت کو وزیراعظم بنا جائے گا طالبان کی حکومت بنانے پر لوگ خوش ہیں پاکستان کو طالبان کی پوری مدد کرنی چاہیے اپڈیٹ کریں آپ کو کہ چیف ایڈیجر پاکستان گروپ آف نیوز پیپر اس کی نیازی کہتے ہیں کہ طالبان کی حکومت بنانے پر لوگ خوش ہیں افغانستان میں اگوری حکومت کا قیام خوش آئند ہے مستقبل میں حالات بہتر ہو جائیں گے پہلے ہی بتا دیا ملاخونت کو وزیراعظم بنا جائے گا پاکستان کو طالبان کی مدد کرنی چاہیے گورنر پنجاب نے بھارت کو اکسپوس کرنے والے برطانوی رکنے پارلیمنٹ کی ویڈیو شیئر کر دی بھارت مسلمانوں اور امن کا بڑا دشمن اور دہشتگردوں کا سہولتکار ہے چودری سرور کہتے ہیں پاکستان آج بھی امن کے ساتھ مگر بھارت امن دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے افغانستان میں امن بھارت سے برداشت نہیں ہو رہا وہ سازشیں کر رہا ہے بھارت مسلمانوں کے اخلاق جرائم اور اسلاموفوبیا کو فروغ دے رہا ہے دنیا کو نوٹس لینا چاہیے گورنر پنجاب جوازی سرون نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ پاکستان آج بھی امن کے ساتھ مگر بھارت امن دشمنوں اور دہشتگردوں کے ساتھ کھڑا ہے بھارت سازشی کر رہا ہے بھارت مسلمانوں کے خلاق جرائم اور اسلاموفوبیا کو فروغ دے رہا ہے دنیا کو نوٹس لینا ہوگا پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ سرین اور بھارت اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک بن چکا گورنر پنجاب نے مزید کہا کشمیروں کے ساتھ بھارتی افاز کا شرمناک سلوک ہلکہ الے تین میرپور آزاد کشمیر میں دس اکتوبر کو ہونے والے الیکشن کے حوالے سے ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ زمنی الیکشن کا شیعڈول جاری کر دیا گیا خلاورزی کے صورت میں قانونی کاروائی کی جائے گی تفصیلات بتا رہے ہیں اپنے نمائندے محمد ارفان سے جی ارفان بتائیے گا جی بلکل ہمارے ساتھ اس وقت ہلکہ الے تین میرپور سے ریٹرننگ آفیسر جانگیر صاحب موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ الیکشن کے دوران زمنی الیکشن کے دوران جو ہے جماعتوں کے لئے ایس او پیس کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے اور ان پر جو خلاف ورزی اگر کوئی امیدوار کرتا ہے تو اس پر یہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم زمنی الیکشن میں بھی ذابطہ اخلاق وہی ہے جو وہ جنرل الیکشن میں جو ڈیڑھ ماہ پہلے اس پر بھرپور عمل کروا ہے اور جن لوگوں نے اس کی وائلیشن کی ان کو بھی سٹرکٹ ٹرینڈز کے ساتھ لیا ہے اور انشاءاللہ زمنی الیکشن میں بھی ہم نے جملہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو کینی ڈیٹس ہمارے پاس نومینیشن پیپر فائل کرنے کے لئے آ رہے ہیں ان کو اسی مرلہ کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ذابطہ اخلاق آپ لوگوں کے لئے تیہ کر دیا گیا ہے اس کو وہ بھرپور طریقے سے فالو کریں گے اور اگر کوئی وائلیشن کرے گا تو اس کے خلاف جو بھی قانون کے مطابق کاروائی بنتی ہوگی وہ انشاءاللہ کی جائے گی اس میں کسی قسم کی قطعی نہ پہلے بڑھتی گئی ہے نہ اس الیکشن میں اور جس طاقت کے ساتھ ہم اس کے اوپر عمل دامن کروا سکے جتنی کپیسٹی ہوگی اس کے مطابق انشاءاللہ بھرپور طریقے سے فری اینڈ فیر الیکشن کے لئے بھرپور ووٹرز کو انوائرمنٹ پروائیڈ کیا جائے گا ہلکہ الے تین سے ریٹرنگ آفیسر جنگیر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ الیکشن کے دوران جو ہے ذابطہ اخلاق جو جاری کیا گیا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کے لئے سختی سے آقامات جاری کیے گئے ہیں اگر کوئی امیدوار جو ہے اس کی اخلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے اخلاف جو ہے قانونی کاروائیڈ کی جائے گی جی اب کچھ خبریں کارواری دنیا سے کارواری دنیا سے خبر ہے کہ چیئرمنٹ پی جی اے کا کہنا ہے کہ سپیکٹرم کی انعلامی کامل کامیابی سے مکمل کر لیا سوشل میڈیا پر پابندیاں نہیں بہتر ریگولیشن چاہتے ہیں سوشل میڈیا رورز کی وجہ سے کوئی کمپنی ملک چھوڑ کر نہیں جائے گی ڈارک ویب عالمی سطح پر ایک بڑا چیلنج ہے یہ دیکھنا ہوگا ڈارک ویب کو کنٹرول کیس نے کرنا ہے سابر کیسز کی تعدام بڑھ ہی ہے جالی سمو کے اجراعہ کا سرسلہ ختم نہیں کام ہوا ہے دو سال کے دوران جالی سمو کے اجراعہ میں تین سو فیصد تک کمی ہوئی موریٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے لیس کے ساتھ دیکھتے رہی روز نیوز موسیقی